السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع رکھنا چاہتا ہوں جس کی ضرورت آج کے مسلمانوں کو خاص طور پر بہت ہے مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے کیا سونے کا استعمال جائز ہے چاہے وہ انگوٹھی ہو یا وہ سونے کے داتھ ہوں یا چین لاکٹ ہو یا ہاتھ میں پازیب ہو ہاتھ میں کسی طرح سے کچھ باندھ لے سونے سے یا پازیب ہو اس طرح کی جو بھی چیزیں سونے کی بنائی جاتی ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کیا مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز ہے دیکھئے مردوں کے لیے متلقا سونا استعمال کرنا حرام ہے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اور یہ عورتوں کی زینت ہے اور اگر مرد اگر استعمال کریں گے تو شریعت کی مخالفت ہوگی عورتوں سے مشابہت ہوگی جو کہ ہر حال میں حرام ہے اور اسی طریقے سے علماء نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مرد اگر سونا استعمال کرے یا پہنے تو اس میں تکبر ہے اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ میں ریشم کو لیا بائیں ہاتھ میں ریشم کو لیا اور دائیں ہاتھ میں سونے کو پکڑا اور کیا فرمایا دونوں کو اٹھا کر دونوں کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے ان کی عورتوں کے لیے حلال ہے یہ روایت ابن ماجہ کے اندر ہے حدیث صحیح ہے امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے اجمع ذکر کیا اپنی کتاب مجموع کے اندر جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو تیراسی اور تمہید کے اندر جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر سنتانوے کے اندر کہ اس پر حرام ہونے کا اجمع ہے اس پر حرام ہونے کا اجمع ہے علماء کا اسی طرح اور بھی روایتیں ہیں ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے عورتوں کے لیے اللہ نے سونا کو اور ریشم کو حلال کر دیا ہے اور مردوں پر اس کو حرام قرار دیا یہ روایت نسائی کے اندر ہے یہاں تک کیا انگوٹی بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ شادی میں ملے یا وہ خریدے جمہور اہل علم نے یہی کہا ہے برائبن عاظیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سونے کے انگوٹی پہننے سے منع کر دیا ہے مسلم کے اندر نہائی صراحت ہے نہانا ان تخط من بزہب سونے کی انگوٹی سے منع فرما دیا ہے صحیح مسلم کی ایک دلچسپ روایت کو لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی دیکھا اس کو پھینک دیا اس کو پھینک دیا اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہو اللہ اکبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے لوگوں نے کہا اٹھا لو بعد میں استعمال کر لینا کہا کہ نہیں جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے اسے میں لے نہیں سکتا جہاں تک معاملہ سونے کے دانت کا ہے تو آدمی کوشش کرے اس سونے کے دانت کے علاوہ کوئی اور دانت بن جائے لیکن اگر کوئی بھی دانت میں اثر نہ ہو تو علماء نے سخت ضرورت کے پیش نظر سخت ضرورت کے پیش نظر بیماری کے بنا پر تکلیف کے بنا پر سونے کے دانت کو جائز قرار دیا ہے ورنہ عام حالت میں جائز نہیں ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے فرامین کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے آمین اللہم صلی علی نبینا محمد